امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا کہ حج سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا زلحج کے پہلے عشرے کی آخری راتیں گناہوں کی معافی اور مخلوقِ خدا کو ماف کرنے کے ہیں میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کی رسول سے سنا کہ جو انسان زلحج کے پہلے عشرے کی آخری راتوں میں یعنی عیدِ قربان سے پہلے اور عیدِ قربان کے دن اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کی ہر اس خلقت کو معاف کر دیتا ہے جس نے اس کو تکلیف دی تو اللہ اب اس کے لیے غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے وہ کام جو اس کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ عید قربان کے بعد ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے گھر پر اللہ کا نور پرسنے لگتا ہے تو کسی نے پوچھا اے نواسہ رسول ان راتوں میں کوئی ایسا عمل جو مقدر بدل دیتا ہے نواسہ رسول نے فرمایا ہاں سورہ توحید کا پڑھنا یاد رکھنا جو انسان سورہ اخلاص کو ذلحج کے پہلے عشرے کی آخری راتوں میں کسر سے پڑھتا ہے وہ جو بھی حاجت اپنے دل میں رکھے گا عید قربان کے فوراں بعد ہی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی